فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فَبِئَئِ بَمْبَئِ سے ایرام باندھا جدے آکھ ایک گھنٹے کے لیے ایرام کھولا پھر پہلے کوئی آردی نہیں دس پندرہ دیال خیرات کر دو کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کون سی قربانی دیئے تو قربانی ہے تو ساری صحابہ نہیں دیئے ساری جنگیں انہوں نے لڑی ہیں حضرت حسین تو گئے اور خود شہید ہو گئے بارہ جو شیعہ قرآن کا منکر ہو سیدہ آئیشہ کی اسمت اسمت کا منکر ہو سیدہنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہو وہ کافر ہے میکات جو ہیں وہ حضور نے مقرر فرمائی ہیں اور حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وَكَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صَبْلْ خَمْسَ بَوَاقِیتَ آپ نے پان میکات مقرر کیے اگر رمضان میں اعتقاب میں گرمی ہو تو نہا سکتے ہیں نہیں آپ بیٹھے رہے مسجد سے بلا ضرورت نہ لکھ لیں وصیت کرنا شرعان اللہ میں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں طواب کے دوران خانے قابے پہ ندر پڑ جائے طواب ہو جائے گا لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ ندر رکھیں یہ علماء نے لکھا ہے بہرحال کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ صورت فاتحہ میں ہے کیونکہ صورت فاتحہ میں توحید بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی ہے نبوت بھی ہے سارے مسائل تو آگئے ہیں نا اس میں